اندر ہے یا نہیں ہے مگر انڈین کلچر کے اندر ہے اسلام بھی اسی کا مقابلہ کرنے کیلئے آیا تھا اب پاکستان کے اندر جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بچی جو ہے اس کو کم کھانا ملتا ہے لڑکے کو زیادہ ملتا ہے یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں گا اب ہے کتنا تقریب دے یار بے انتہا تقریب دے جس میں کہ عورت اپنا ہاتھ کھیچ لے یار بیوی اپنا ہاتھ کھیچ لے لڑکی کا ہاتھ کھیچ شوال ہے کہ تم کو اتنا نہیں ملے گا اور بیٹے کو ملے یار اس کا روٹ کونس کیا ہے جہالت یا ایکنومکس ایکنومکس آپ نے وہ واقعہ سنا کتنا تقریب دے جب وہ دو ٹی وی نے اپنی بچی کو مارا جی ہے جی ہے جی ہے میرا دل دہل جاتا ہے آسوں آ جاتے ہیں آنکھوں میں اس کا اس کا انٹرویو بھی میں نے دیکھا ٹی وی پر یعنی وہ شکل سے مجرم نہیں ہے اس کی جس نے بچی کو مارا وہ شکل سے نہیں اس کا آپ سنے تو آپ کو احساس ہو کہ وہ فیملی کتنی ایکنومک پریشر میں بھی تھی پھر اس کو کیا خواب آیا اس نے کہا جی میں جی پی صاحب نے کہا تھا کہ کتنا تک جہالت اور غربت دونوں کا ایک کمبینیشن بن رہا ہے نا یہ جو کمبینیشن ہے بہت خطرنا تھا کیونکہ اب وہ اپنی معیشت کو صدار رہی تھے نا جو انٹرویو جس میں آپ بات کی کہ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے ہمارے مشکلات یہ ہیں جی ہے سٹیٹ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے یہ بتائیے کال ایک اس کا ایک تصور بیگانگی جس میں کہ اس بات پہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر سٹیٹ بنیادی چیزیں فرام نہ کر سکے تو خصوصاً نوجوانوں میں ایک بیگانگی کا ایک ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس میں اون نہیں کرتے ہیں چیزوں کو اور آہستہ آہستہ وہ یا تشدد میں توڑ پھوڑ میں کیونکہ یہ چیز ان کے لیے نہیں بنی یہ ان کے لیے نہیں ہے اس میں لگ جاتے ہیں یا وہ بالکل ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں اور ایک ہم ذہنی طور پر بیمار اور منتقم مزاج معاشرہ ہم پیدا کرتے ہیں کیا ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں تصور پیدا کرتے ہیں میں آپ کے اوپر لگاتا ہوں انجم رزوی اور آرے فلوی دونوں بس میں بیٹھے میں تیس آدمی چھت پر سوار ہیں اس میں میں اور آپ بھی ہے ہے نا میرا کوئی سٹیک معاشرے میں نہیں ہے ورنہ میں اس بس کے اوپر نہیں ہوتا مجھے نفرت ہونی چاہیے اگر میرے نیچے سے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ فٹا فٹ ادھر جا رہے ہیں ان کے لیے سڑکیں بجھ رہی ہیں ان کے لیے بریجز بن رہی ہیں میرے اور انجم رزوی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میں بس کے اوپر بیٹھے ہوں مجھے اور آپ کو اس تعلیم کے باوجود انجم رزوی صاحب جو میری اور آپ کی ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دو دن آپ بھوکے ہوئیے تیسرے دن آپ بس پر بیٹھے ہوں موقع ملے گا آپ پتھر کھیج کر اس گاڑی پر ماریں گے نہیں ماریں گے مطلب مجھے میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا آپ کے سامنے اس بات کا اقبال کروں کہ میرے ذہن میں بار بار یہ آتا ہے کہ اگر میں اس بس پر بیٹھا ہوں بھوکا ہوں گا میرے گھر کے اندر پریشر ہوگا روزی کا آج کھانا لاؤ گے یار میں تو سمجھتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنے پریشرز میں گزرتے ہوں گے اس طرح سے نا تصور نہیں کر سکتے آپ بچے ہوں گھر میں آپ کے ہے نا بھوک اور افلاس آپ کو چھو رہی ہو تو آپ پتھر ماریں گے نہیں ماریں گے میں تو اس معاشرے کے خلاف بغاوت کروں گا میں اس قانون کے خلاف بغاوت کروں گا جو اس کو برداشت کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے میں اس الیٹیزم کے خلاف بغاوت کروں گا جو پاکستان کے اندر موجود ہے اور ہے یہ تو اس غریب کو وہ لیڈرشپ نہیں مل رہی جس کے لیے وہ سڑک پر آ کر تہس نیس کر دے کیوں نہیں مل رہی ہے وہ غریب جو ہے وہ اپنے اوپر ایسے حکمران کیوں مصنف کرواتا ہے غریب نہیں کرتا کیوں ووٹ تو غریب ہی لے رہا ہے آپ سے غریب بھی لے رہا ہے نا ووٹ نہیں مگر آپ سے بات کرو لائنوں میں کھڑا ہوا ہے نہیں میں آپ سے اس پر بات کر لوں غریب کے انٹلیٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں غریب کا انٹلیٹ ایک جاہل انجم رضوی اور جاہل عارف الوی سے جاہل اگر میں اور آپ مجھے تعلیم نہ دی جائے میرا معاش کا ایشو ہو میری روزی کا ایشو ہو تو میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی اور پرائیورٹی بھی کہ مجھے رات کا کھانے کا بند بس کرو میری پرائیورٹی یہ نہیں ہوگی کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ انصاف کے جھنڈے کے نیچے آجاؤ تم کو انصاف ملے گا میری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ میں آج اپنی اور ہائر ایڈیلز میں سوچوں گا بھی نہیں سوچوں گا ہی نہیں فیوڈل کو کیوں ووٹ دے رہا میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا عبدال ستار ایڈی جب آتے ہیں اپنے کارے خیر کے کاموں کے لیے چندہ مانگنے تو ہم نے یہ دیکھا کہ گندے تک اتار کے دے دی عورتوں نے جب الیکشن میں کھڑے ہوئے تقریبا زمانہ ضبط ہو گئی عمران خان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کینسر ہسپیٹل کے نام پہ آتے ہیں کراچی میں آئیں شکایگو میں آئیں کہیں آئیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بچوں کو دیکھا ہے اپنی پاکٹ منی تک دے دیتے ہیں وہی عمران خان جو ہے الیکشن جو ہے زمان پارک لاہور سے ہار جاتا ہے جہاں وہ پالا بڑا ہے ایتھنک بنیادوں پہ جا کے میاوالی سرلانہ شروع کرتا ہے کہ کہیں سے مجھے بھی میاوالی کی روٹ سے اور وہی برادری ازم کا میں ووٹ لے لوں یہ اس سسٹم کو کیوں نہیں توڑ رہے ہیں آپ آپ جب تحریک انصاف کے بات کر رہے ہیں آپ کے منیفیسٹوں میں سب کیوں نہیں جب منیفیسٹو تو بہت اچھا ہے کسی طرح آپ سے تفصیل کے ساتھ بیٹھوں گا بلکہ یہ سارے نوٹس اسی لئے لکھ کر لائے تھا کہ شاید آپ منیفیسٹوں کے بارے میں پوچھتے ہیں مگر وہ تو بڑی لمبی کہانی ہو رہی ہے کسی نے یہ کہا تھا کہ جو پارٹی جتنی چھوٹی ہوتی ہے اور جس کا اختیار میں آنے کے سب سے کم چانسز ہوتے ہیں سب سے اچھے اور الابوریٹڈ منیفیسٹوز بھی انہی کے ہوتی ہیں مگر ہماری پارٹی ہے بہت ہے کہ ہم اختیار میں آئیں گے نہیں لہٰذا آبادیکر نہیں ایسا نہیں میں تو بڑا پریکٹیکل بات آپ کے سامنے کسی دن رکھوں گا مفصل اور چاہوں گا کہ آپ سے وقت جی ضرور صلی اللہ کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ دیکھیں کہ یہ اچھی تیاری کیوئی ہے انہوں نے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ دوسری پارٹیز بھی اس بات کو دیکھیں اور سمجھیں اور جب وہ سوچیں گے اور پلان کریں گے تو پھر آگے ایمپلیمنٹ کر سکیں گے پاکستان کی الیکشن سائیکل ایسی ہوتی کہ الیکشن کی ساری تیاری ہوتی ہے الیکشن کے بعد کی کوئی تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کا جو سوال ہے الیکشن کی بھی کیا تیاری ہوتی ہے الیکشن کی یہ تیاری ہوتی ہے کہ پیسے خرشنے ہیں اور عبدالسطہ ایلی کی دی ان کے نام پہ لوگوں پتا ہی ہیں ٹرانسپارنسی ملے گی یعنی اگر میں نے کوئی پیسہ اگر امداد میں دیا ہے تو ٹرانسپارنٹ ہے دیکھ رہے ہیں وہ لیکن ووٹ کیوں نہیں دے اچھا فیوٹل کو ووٹ صحیح دے رہے ہیں میں تو آپ سے یہ بیعث کروں کہ فیوٹل کو صحیح ووٹ دے رہے ہیں کیوں ووٹ دے رہے ہیں میں ہاری ہوں میں مزدور ہوں ہے نا رہتا ہوں کہاں جا ہالا میں رہتا ہوں چہر میں نہیں کھیتوں میں اچھا ہالا کھیتوں میں رہتا ہوں وہاں پر میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ میں مسلوز پرامیٹ کا سب سے نسلی تہہ میں ہوں and as far as needs are concerned ہے نا اچھا میری ضروریات کے اعتبار سے میری concern وہاں کا تھانہ ہے میری concern وہاں کا زمیدار ہے میری concern وہاں کا وڈیرہ ہے وہی میری دنیا ہے آپ اس بات کو سمجھے میرا survival وہی ہے وہ جو غریب آدمی ووٹ دے رہا ہے وہ میرا خال سے بڑی intelligence کے ساتھ دے رہا ہے کہ اس کا یہی hope ہے اچھا اس کو پاس آپ جا کر کہتے ہو کہ یار ہم تو پڑے لکھے لوگ ہیں ہم تم سے کہتے ہیں کہ انصاف کیلئے تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تمہیں تعلیم نہیں ہے تو تمہارا یہ عشر ہے وہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہے نہ اس میں فہم ہے تو بھائی صاحب میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرتا ہوں بڑی clear پاکستان کی change کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو ہم تعلیم دیں آپ سمجھ گئے نا یعنی تعلیم دیں گے تو وہ higher needs اور higher ideas کا سوچے گا تو صحیح تو ایک تو تعلیم دیں اور تعلیم کبھی لمبا کہانی نہیں ہے کہ آپ دس سال پندرہ سال میں تو کہتا ہوں چار پانچ سال صحیح طرح سے تعلیم دے دی جائے تو آپ اس طبقے کو تھوڑا سا elevate کر لیں تھوڑا سا ہے کافی ہے کم سے کم change تو آئے دوسرے میں آپ کے سامنے ہی رکھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے agriculture ایسی چیزیں جس پر آپ ذرا سا focus کر لیں تو within a year you can increase the yields tremendously تو ہمارے پاس تو پورا planning کسی دن آپ سے بیٹھ کر بھی بات کروں گا مگر میں یہ سامنے آپ کے ضرور بات رکھنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کو صحیح vote دلوانے کے لئے کچھ چیزیں ضروری ہیں جس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اور دھاندلی روکنی پڑے گی دھاندلی روکنی پڑے گی یہ تو سب سے بڑی بات ہے نا دھاندلی کیسے روکیں گے آپ دھاندلی روکنے کے لئے ایک قدم ہم نے اٹھا لیا آپ لوگوں کی مدد سے ایک ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہوا despite الزامات کے یہ پولیٹسائز ہوئے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے it is still commendable کہ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آئی جوڈیشری کے دھاندلی اس طرح سے روکیں گے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری دھاندلی روکنے میں مدد کرے گی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ فیر انترخابات میرے سپیکٹرم میں زندگی میں شاید نہیں ہوں but reasonably fair بھی ہو جائے نا یعنی جس میں آپ نے تو وہ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے جس میں وہ مور لگ رہی ہیں دکھا رہے تھے اور جس میں دکھا رہے تھے ایک کراچی کے واقعات تھے اور ایک فرنٹیر کے واقعات تھے کہ ووٹنگ دکھا رہے تھے but any action was taken no action was taken جب کوئی action ہی نہیں ہوگا انجیو رسی صاحب تو پھر میں یہ ہی کرتا رہوں گا تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری سے اسے جوڈیشری سے ہی امید ہے اسے سٹارٹ کہ اب اس قصدر چیزوں کا اسے سٹارٹ کیونکہ جہاں ہتھیار موجود ہوں اور جہاں پر یہ وڈیرے اور فیوڈل ہوں اچھا شہری فیوڈلز بھی ہیں اس کے اندر بھائی صاحب جی جی یہ مائنڈ سیٹ جہاں ہتھیار موجود ہوں تو وہاں نہ ووٹنگ سہی ہوگی بیلٹ باکس کے ساتھ جو اشر ہوگا وہ بھی ہوگا تو یہ سٹرگل انجیو رسی صاحب جو آپ نے کرنی ہے آپ کی اولاد نے کرنی ہے آر ایف الی اور اسی اولاد نے کرنی ہے ڈیفیکلٹ نہیں ہے کیونکہ تھراؤوٹ دو ورلل یہ سٹرگل ہے چل رہی اور چل رہی اور چل رہی اور اور لوگوں نے اچیف کیا لہذا ہم ویری ہوف فل فر پاکستان کے ہم کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دوکٹر علیف صاحب دامانے وقت گنجائش خطوں کے جی جی چاہ رہا تھا کہ اور باتیں لیکن اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے اور منیفیسٹو پہ بیزا کھل کر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ہے وٹس آن آفہ اور ہمارے مگر ایک چیز آپ سے پتا دوں منیفیسٹو تو سب کاپی کر لے جائیں گے یہ میرا والا مگر 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 بہت بہت شکریہ آپ کا دکٹر عارف علوی صاحب خوالدین و حضرات یہ میری گفتگو تحریک انصاف کے سیکری جنرل ڈاکٹر عارف علوی سے بات چیز جو ہے وہ مختلف نہج پہ چلتی رہی مختلف زاویوں سے لیکن کوشش کی گئی کہ وہ جو فکر کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں بھی ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں بھی ہوتے ہیں ان کو کوئی ایک روخ ایک ڈریکشن تو ملے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ کس صورتوں میں پناہ ہے تعلیم ہے معیشت ہے اوورال ڈسپلن ہے مائنڈ سیٹ ہے ان سب کی ہم نے بات کی ہے امیدہ ساری گفتگوز آپ نے بھی اتنا استفادہ کیا ہوگا جتنا کہ میں نے اگلی پروگرام تک اللہ حافظ سزا سزا سری ہی پہ ہوگی یہیں عذاب و ثواب ہوگا